بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائٹ رپیرنگ یوٹی کیسے دلتی ہیں تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم کلائی ٹاپا کھولیں گے اس کا یعنی کہ انجن کا کیس بھی بولتے ہیں سیڈ والا اور کلائی ٹاپا بھی بولتے ہیں اس کے ہم آٹھ نمبر تیسے اس کے بورڈ بغیرہ کھول کے کلائی ٹاپا کو باہر نکال لیں گے تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ جو میں آپ کو سکھاؤں گا ٹاپا کھولنے کے بعد دوستو ہم اس کے جو آئل کپے کے نٹ کھولیں گے دوستو اس کو سینٹری فیوبل آئل فیلٹر بھی بولتے ہیں اس کو ہم اس کے جو اوپر کے پیچ ہیں وہ کھول لیں گے تو دوستو اب ہم بکسے کے یعنی کہ اوپر جو چار سپرنگ والے بولڈ ہوتے ہیں وہ کھولیں گے تو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں دوستو اب ہم نے اس کے سینٹری فیول آئل فیلٹر کے نٹ کو کھولنا ہے جو ہم یعنی کہ اس کے میگنٹ کو پکڑ کے یعنی کہ کسی شکنجے کی یعنی کہ مدد سے پکڑ کے ہم میگنٹ کا نٹ کھولیں گے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم شکنجہ لگائیں گے اور دوسری طرف سے ہم نٹ کو گھما کے کھول لیں گے دوستو اس نٹ کے نیچے ایک واشر ہوتی ہے جو آؤٹ اور انسائیڈ لکھی ہوتی ہے جو اس کی آؤٹ سائیڈ ہوتی یعنی کہ وہ ہم نے باہر کو رکھنی ہوتی جو انسائیڈ ہوتی وہ اندر کو رہنی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچ پلیٹس بلکل ختم ہو چکی ہیں اور بائیک بلکل زور بھی نہیں لگا رہی تھی تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے ہاؤزنگ کو بہت تسلی سے چیک کرنا اگر کہ ہاؤزنگ خراب ہو تو خراد والے سے لیت مشین والے سے آپ نے اس کو ٹول لگوا لینا ہے وہ بھی آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹول لگے گا انشاءاللہ نیو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہم اسی کو رپیئر کریں گے اور صرف پچاس رپے میں یعنی کہ اس کو بالکل زیرو میٹر کر دیں گے تو دوستو میری کوشش یہی ہوتی کہ کم خرچے میں میں آپ بھائیوں کے لیے اچھے سے اچھی ویڈیو بناوں یعنی کہ اچھا کام کر کے دکھاؤں تو ابھی ہم نے دوستو اس کی کلچ پلیٹ باہر نکال لی ہیں دیکھ سکتے ہیں کلچ پلیٹ بلکل جل چکی ہیں اور پریشر پلیٹ ہم یہی چلائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو ہاؤزنگ ہے یہ بلکل یعنی کہ خراب ہے اب دوستو ہم اس کو یعنی کہ ٹول لگوائیں گے جیسا کہ ابھی ہم چیک کریں اس کا بقسہ بقسے کی دوستو کنڈیشن تو خراب ہے لیکن یہ چلے گا ابھی فیلال یہ یعنی کہ ہم یہی چلائیں گے تو دوستو ابھی سینٹری فیول آئل فیلٹر کے اندر سے ہم یعنی کہ اس کی جو مٹی ہے کچھرہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نکرہ یہ ہم بالکل ساپ کریں گے تو دوستو اب ہم لیٹ مچین والے کے پاس آگئے ہیں اور اس کا جو ہاؤزنگ ہے اس کو ٹول لگوائے رہے ہیں انشاءاللہ گاڑی کا پریشر بھی پورا آئے گا اور تھوڑے خرچے میں ہم صرف کرائچ پلیٹ نیو ڈال کے اس گاڑی کو بالکل ہوکے کریں گے انشاءاللہ کوئی گرچ کی آواز نہیں آئے گی کوئی یعنی کہ کلچ لیٹ نہیں کام کرے گا انشاءاللہ آپ کلچ چھوڑیں گے اور گاڑی سر کو آئے گی جو ہمارے ویلنگ والے بھائی ہیں جو گاڑی ویلنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ تحفہ ہے انشاءاللہ یہ طریقہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو اب ہم اس کو بھی ٹول لگا لیں گے دوستو ہاؤزنگ کو ٹول جو ہے بڑی اتیاز سے لگانا پڑتا کیونکہ اگر زیادہ ٹول لگ جائے تو پھر کلچ کام کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے تو مزید میں نمبر دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے مجھے ضرور یعنی کہ جس بھائی کو نہ سمجھا رہی ہو تو وہ مجھ سے بڑ سب پر رابطہ کر سکتا ہے کہ وہ بھائی کتنا ٹول لگوا ہے مزید ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ بھائی کو کتنا ٹول لگنا چاہیے اور کتنی گنجائش رہنی چاہیے تو دوستو اب ہم اس کے سمان کو اچھی طرح واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد بھائی کو فٹ کریں گے تو دوستو بھائی کا سمان ہمارا بالکل واش ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں کلچ پلیٹ یوز کرنا ہوں وہ ہے ملیشیا یعنی کہ آئی ایس ایچ کمپنی کی کلچ پلیٹس ہم اس میں اسٹال کریں گے اور دوستو اب ہم اس کو بکسہ فٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ تو دوستو یہ ابھی ہم بکسے کے اوپر اس کی واشر لگا رہے ہیں واشر کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کیونکہ بعض اوقات بھائی واشر بھول جاتے ہیں تو اگر یہ واشر نہیں لگائیں گے تو کلچ بلکل بھی کام نہیں کرے گا تو دوستو یہ ہاؤزنگ جس کو ہم نے ٹول لگا کے بلکل زیرو میٹر جیسا بنا دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں دوستو کلچ پلیٹس اب ہم اس کے اندر فٹ کریں گے کلچ پلیٹس فٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کلچ پلیٹ ڈالے گی اس کے بعد دوستو اوپر سے پریشر پلیٹ ڈالے گی پھر کلچ پلیٹ ڈالے گی پھر پریشر پلیٹ ڈالے گی تو دوستو آپ نے آئلنگ ضرور کرنی ہے کیونکہ جب تک گاڑی سٹارڈ ہوتی ہے تو کلچ میں آئل دیر سے جاتا ہے تو اس میں مدد ہو دوستو یہ ہے جو ہم نے بکسے کا ٹول لگا ہے تو اس کا سائز پورا کر کے ہم کلچ فٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دوستو آپ نے یعنی کہ ویڈیو اس کی بلکل نہیں کرنی ویڈیو وہ غور سے دیکھنا ہے دوستو تو اب دوستو ہم نے بکسے کا لاکھ بٹھا کہ اس کے اوپر والے چار نٹ لگا رہے ہیں دوستو نٹ ٹائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے جب بھی ہم نے نٹ ٹائٹ کرنے تو آمنے سامنے والے نٹ ٹائٹ کرنے تو اب دوستو ہم اس کا آئل کپا لگائیں گے تو کپا لگانے کے لیے دوستو ہم نے میگنٹ کو پکڑ کے اچھی طرح اس کو ٹائٹ کرنے اور پھر اس کے دوستو اوپر سے چار موالے اس کے پیچ لگانے دوستو پیچ جو ہے ہم نے ہیمر کی مدد سے یعنی کہ اچھی طرح ٹائٹ کرنے کیونکہ یہ جب گاڑی زیادہ سپیڈ میں چلتی ہے تو یہ نکل کے اندر بائیک کے اندر یعنی کہ کوئی نقصان کر دیتے آپ نے بہت اتیاز سے دیکھنا ہے دوستو اسی کے ساتھ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ویڈیو کو چینل کبھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں کیونکہ کچھ چیز کی سمجھ آپ کو نہ لگے کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں